السلام علیکم کینیڈا کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ویرچول ایمیگریشن پروگرام کے لیے تو سب سے آسان طریقہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جس کے تحت آپ اپنے موبائل سے گھر بیٹھے ہی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ اپلائی کروانا چاہتے ہیں آن لائن تو صرف اس ہی نمبر پہ آپ ہمیں ورساب میسج کریں 03090001982 جس پہ ہم آپ کو آن لائن یہ سرویسز بھی دیں گے اور اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں رجسٹریشن کے ساتھ سی وی بنوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سرویسز دیں گے لیکن اگر آپ کی ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ لائی کے مکمل میتھر کے ساتھ اس پروگرام میں کون لوگ افراد اہل ہیں اور آپ کو اس کے لیے کیا طریقہ اپنانا ہے تفصیلن آج کی ویڈیو میں انفرمیشنز ملیں گی اس سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورس سے آن لائن پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم پہلے دو تین ویڈیو اس ٹاپک پہ بنا چکے ہیں لیکن لوگوں کے کنسپٹ یعنی کہ لوگوں کو اس کے مطلق صحیح کلیر نہیں ہو رہی ڈیٹیلز جو کہ آج کی ویڈیو میں مزید آپ کو اور اس پروگرام کے مطلق روشنی ڈالیں گے تو آپ نے اس پروگرام میں اپلائی کرنا ہے تو ویب سیڈ اوپن کریں سیج آفسری جہاں پہ آپ کو ویڈیو کا دسکرپشن سے اوپن کرنے سے اس پیش پہ آ جائیں گے یہاں پہ بقاعدہ طور پہ لکھا ہو ہے کہ پاکستانی اس میں اہل ہیں اور آپ کو چوبیس جنوری دو ہزار چوبیس سکس پی ایم گل سٹینڈر ٹائم بے آپ کو اون لائن انٹرویو میں شامل کیا جائے گا اور اپنی تلیم اور تجربے کی بنیاد پہ آپ سے کمتنی رابطہ کرے گی اگر آپ ریجسٹریشن پروپرلی کریں گے اور آپ ایک سی وی بنائیں گے کینیڈا کے فارمٹ کے مطابق اور اپنی ہونر کی بنیاد پہ آپ کو لائیو انٹرویو کے ذریعے سلیک کیا جائے گا اب بھی یہ کوئی ویزے اور جاب نہیں مل رہے یہ بھلا ایک سامینار ایک ویونٹ ہے جس کے تحت آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے اون لائن اپلائی کے لیے سپلائی نوکر بٹن پہ کلک کر کے آپ ان کی اوفیشلی ویب سائٹ پہ ان کے ڈیٹیلز بھی جان سکتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دی تھی اگر آپ نے ویڈیو نہیں بات کی تو اس کو بات کر لیں یہاں پہ آپ کو اس پروگرم کے مطلق مزید ہم نے اور اپڈیٹ دی تھی ریجسٹریشن پہ کلک کرنے سے آپ اس پیش پہ آ جائیں گے اور ریجسٹریشن کے لیے آپ نے یہ سیمپل سا جو فارم فیلپ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ سے پوچھے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی لینگویج کورس کی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ریلیمنٹ ایکسپیڈینس ہے تو ایکسپیڈینس کے مطلق آپ کو ساری ڈیٹیلز منشن کرنی ہوگی اور ان کے تین کوئیسٹن کے آنسر اور ان پروگرم کے مطلق آپ کو کچھ ایکسپلین کرنا ہوگا جو کہ آپ اپنی کالیف کشنز اور اپنے ایکسپیڈینس کے مطابق یہاں پہ ٹائپ کریں گے اگر آپ کو یہاں پہ فارم فیلپ کرنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا آتا ہے تو اس کے لئے آپ ہم سے سرویسز لے سکتے ہیں صرف اس ہی نمبر سے ہمارے سے آپ رابطہ کریں اگر کوئی بھی ہماری یوٹیوب چینل پہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس چینل کے ویڈیو کے نیچے اگر آپ سے ہمارے اس یوٹیوب کے علاوہ کوئی اور بندہ رابطہ کرتا ہے تو اس کو کسی کو بھی پیسے مت دیں کیونکہ اونلائن اپلائی کرنے کے لئے بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے ایسے بات کرتے ہیں کہ ہم سے اپلائی کروائیں اور ہم سے پیسے دیں اگر آپ اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو صرف اسی نمبر پہ اپنا میسیج چھوڑیں اور اونلائن سرویسز آپ لے سکتے ہیں لیکن اپلائی کرنے کا کوئی اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے ریجسٹریشن کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ویب سائٹ سے جو آپ سیٹی اوپن کرنے سے اپلائی نو سے مل جائے گا جس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے فارم کو اور سی وی کریئٹ کرنے کے ساتھ سی وی جو کینیڈا کے فارمٹ کے مطابق بنانی ہے وہ یہ لنک ٹیمپلیٹ اوپن کر کے آپ وہ بھی جان سکتے ہیں چونکہ کئی افراد ایسے ہوتے ہیں انہیں ورڈ چلانا نہیں آتا یا وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں ان کو اپلائی کرنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے یا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنی تلیمی قابلیت اور اپنے تجربے کو کس طرح منشن کریں اس کے لئے اہم سے آپ سرویسز لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو مکمل آج کنسپٹ آپ کا کلیر ہو چکا ہوگا کہ آپ خود کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور ہم سے اپلائی کروانے کے لئے صرف اسی نمبر پر رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی نمبر پر رابطہ کرتے ہیں یا اگر آپ کوئی اور بندہ آپ سے پیسوں کی بات کرتا ہے یا آپ کسی اور کو چارجز دے دیتے ہیں تو ہماری کسی قسم کی ذمہ داری یا رسپونسیبیلٹی نہیں ہے مزید اس طرح کے کسی بھی پروگرام کی اپ ڈیٹ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ڈیٹیلز چاہے وہ گورنمنٹ جابز ہیں یا انٹرنیشنل لیوز پر ویزے ہیں یا گورنمنٹ سکیم کی ڈیٹیلز اس چینل کے ذریعے ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں اللہ حافظ